ایوڈیا میں رام مندر کے نرمان کی نئی تسپیرے سامنے آئی ہیں مندر نرمان کا کام تیزی سے چل رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ مندر نرمان کو دیکھنے کے لیے دور دور سے شردھالو کے آنے کا سلسلہ جاری ہے مہارا شکر ٹانے میں مانسہ میلے کی شروعات ہو چکی ہے کرونا کے چلتے دو سال بعد لگے اس میلے میں بڑی سنکھیں ہمیں لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور میلے کا لطف اٹھا رہے ہیں میلے میں مویشوں کی خریدداری کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں بیہار کو خوبصورت پریٹک ستھل کی سوگات مل گئی ہے سوادھانی آتھرا کے تحت مدھبانی پہنچے سی ایم نتیش نے مدھلا اربن ہارٹ کا ادخاتن کیا دلی ہارٹ کی تجھ پر اسے قریب 26 اکڑ میں بنایا گیا ہے شاندر تصویر ہے مونپور کے امفال سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں سینہ پتی کے لائے گاؤں میں لائے دفت سیلیپریشن کا آئیوجین کیا گیا اس میں مکہ منتری این بیرن سنگھ بھی شامل ہوئے ستصوکہ لوگوں نے بھرپور لطف اٹھا ہے سکون دینے والی خبر گجرات کے وڈودرا سے سامنے آئی ہے وڈودرا میں مکر سنکرانتی سے پہلے ہی پتنگ بازی شروع ہو جاتی ہے پتنگ بازی میں گھائل پکشیوں کے بچاو اور اپچار کیلئے وانے بیبھاگ نیک کروڑا جبو کشمیر میں سینہ کے جوانوں نے ایسا کام کیا ہے جس کی چرچہ خوب ہو رہی ہے بارمولا کے بونیار میں گرببتی محلہ کے لیے سینہ کے جوان دیبدود بن کر سامنے آئے اور جوانوں نے خراب موسم کے باوجود گرببتی محلہ کو علاج کے لیے پراتھ میں ایک سواستے کے اندل تک پہنچایا جبو کشمیر میں ادھمپور کے ڈیئر پارک میں سردیوں کے دوران خاص انتظام کیے گئے ہیں تاکہ ہیرنوں کو تھنڈ سے بچا جا سکے ہیرنوں کی باڑوں میں پوال رکھے گئے ہیں اور انہیں گرم رکھنے کے اوپائی بھی لگتار کیے جا رہے ہیں ہیرنوں کے کھانے کا بھی خاص خیال برکھا جا رہا ہے کشمیر میں جگے جگے جمی برف کو ہڈانے اور راستے کو ساف کرنے کے لیے پرشاستان نے وشیش پہل کیا اس کے لیے شرینگر میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے تصویر پنجاب کے ہوشیار پور کی ہے ہوشیار پور میں برگر چاچو نام سے مشہور نوجوان نے بھارت کا سب سے بڑا برگر بنا دیا ہے برگر کا وزن 40 کلو سے بھی زیادہ ہے اسے بنانے میں 12 کلو ڈبل روٹی 6-7 کلو سبزی 6-7 کلو سوز کا استعمال کیا گیا ہے